میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمانے عالی شان ہے کہ اپنے بچوں کو عدب سکھا آج انشاءاللہ ہمیں بچوں کے ساتھ عدب رسول اور رشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں یدلو بہی کسیرہ و یاہدی بہی کسیرہ ما یدلو بہی اللہ الفاسقی اور فاسق گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن سے فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کی ہوئے عہد کو عہد کے بعد بھلا بیٹھتے ہیں اور رشتے کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور پھر نتیجہ تم زمین میں فساد برپا کرتے ہیں جس عہد کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ لا الہ الا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی عہد کی تجدید کیا کرو اور لا الہ الا اللہ کا کسرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح جس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نسکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم من یقفر بالتاغوت و یؤمن باللہ جو تاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے یعنی لا الہ کہتا ہے اور اللہ اللہ کہتا ہے فقد استم سکتے بھر عروت الوسقہ لن بسام اللہ وہ سیدنا عروت الوسقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نصفت اور تعلق قائم کر لیتا ہے کہ رشتہ پر کبھی ٹوٹنے والا تھی سارے گناہ محفظت ہیں دو گناہ محفظت ہیں ایک گناہ شرک اور دوسرا گناہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان اللہ کی پناہ مانگے ایک بات سے قرآن پاک کی واعیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز بلند نہیں کرنا کہ تمہارے آمال ضائع ہو جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں جائیں عدب بھی پہلا کرینا ہے محبت کے قریب میں جب عدب کرتا ہے انسان اس کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے باعدد ہی بانصیب ہوتا ہے بے عدب ہی بے نصیب ہوتا ہے ہم آپ کو مثالیں دیکھیں ہماری بزرگ کس طرح عدب ہوتا ہے ایک مرتبہ جب صلی حدیبیہ کی موقع کی اوپر جب مسلمان اکٹے تو کفار میں سے آدمی آکے مسلمانوں کی جماعت کو دیکھتا ہے واپس جا کے کفار سے کہتا ہے کہ جماعت سے جنگ مت کرنا یہ عجیب وقریب لوگ میں کیسا ہوں تسرا کے درباروں میں گیا ہوں رومن بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں ایرانی کے دربار میں گیا ہوں مجاشی کے دربار میں گیا ہوں میں نے کسی ماننے والوں کو کسی فالوز کو اتنا عشق محبت اور پیار اور عدب کرتے نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو ان کا عدب اور پیار کرتے دیکھا اور پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ صحابہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر حضور تھوکتے بھی یہ حضور کی تھوک زمین پر نہیں گرتی یہ صحابہ اس کو ہاتھوں کے لوگ کے رجسم پر ملنے حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نام گرتے ہیں حضور جب بات کرتے ہیں تو ساروں کو سکتہ تاری ہو جاتا ہے نگاہیں نیچے کرتے ہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صحابہ حضور کا وضو کا پانی نیچے نہ گرنے کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ حضور حضور کے مسینہ مبارک کو جمع کر کے خشبو بناتے ہیں لیکن یہ سارے عدب اور عشق کے وہ معاملات ہیں کہ جو آپ کا عشق اور آپ کا پیارت کا ہے حضور نے جب یہ فرمایا مسلمانوں سے کہ اپنی تمام سمان لے کر آؤ جہاد کیلئے لیانا ایک مسلمان فاتون اپنے نوزائی کا بچے صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش کرتی ہیں یا صحی اللہ علیہ وسلم کو بیش کرتی ہیں یا صحی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اس بچے کو لے دیں گے تو بیرس ہوں میں اس کا کیا کروں جنگ پہ جانا ہے یہ دودھ پیتا بچہ ہے وہ رونی لگتے ہیں صحابی فرما تھی میرے پاس ہیری کچھ بھی نیمار ہو جائے نہیں میں یہ بچہ لے کر آگئی ہوں کہ آپ کی طرف سے دشمن تیر مارے جس کو آگے کر دیجئے گا کہ تیر اس کے قسموں پہ لگیں اور آپ کو چوٹنا لگے بیٹا یہ عشق ہوتا ہے کہ صحابہ جس طرح آپ سے عشق اور پیار کی مثالیں قائم کر دیتے وہ کہیں لکھی نہیں جانتی ہر ایک کا اپنا انداز تھا کوئی کسی نقل نہیں کرتا ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ درمیوں کے دن تھے ان کی ایک دفعہ صرف حضور سے ملاقات ہوئی تو حضور نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے ہوئے تھے اس کے بعد ساری زندگی وہ صحابی حضور سے نہیں ملے لیکن ساری زندگی اپنے کرتے کے بٹن کھول کے رکھے کہ میں نے حضور کو ایک دفعہ دیکھا ہے اور اسی طرح ایک صحابی حضور سے ملے سردیوں میں کہ حضور میں کالی کملی کالی چادر ہوئی نہیں اس کی بات ساری عمر وہ حضور سے نہیں ملے لیکن ساری زندگی سردی ہویا گرمی عرب کی درمی میں کالی چادر اور کے رکھتے تھے کہ میں نے سیدی کو ایک دفعہ دیکھا ہے اسی طرح امام مالک مدینہ منورہ میں آپ جوتے نہیں پہنتے تھے گھوڑے پر سواری نہیں کرتے تھے لوگوں نے پوچھا کیوں کہتے اس لیے کہ جس لیکہ مریاخہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے کرتے ہوں وہاں مجھے شرم آتی ہے کہ میں جوتے پہنوں اور میں کوڑے پر سواری کروں بیٹا جب عدب رسول کے معاملات ہوتے ہیں وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کہاں لکھا ہے یہ کونسا فتوائے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا خون نکلا تو آپ نے ایک پیالے میں خون جمع کر کے ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ لے جاؤ اور اس کو پھینک کیا جاؤ وہ صحابی لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے تھا حضور نے ان کو دیکھ کے پوچھا کہ خون کا کیا کیا کہتے ہیں سیدی مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون زمین پر پھیکن تو میں اس کو پھٹی لیا اور حضور نے اس کے بعد کیا فرمایا اب دیکھئے ظاہرن حرام کام ہے خون پینا جائز نہیں لیکن کیونکہ اپنے عشق میں اپنی معصومیت میں وہ ایک کام کر گئے ہیں تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس جسم کے اندر میرا خون چلا گیا ہے اب اس پر جہنم کی آت حرام یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اس طرح کرنا ہے لیکن یہ عدب کے مقامات حضور کے روزے کے ساتھ حضرت عمر صدیق کا روزہ ذرا نیچے کر جائیں اور ان کے ساتھ حضرت عمر کا روزہ ہے وہ نیچے کر جائیں تینوں ایک لائن میں نہیں ہے یہ عدب مینٹین کیا گیا غلامانِ رسول دور سے پہچانے جاتے ہیں بدن لرزیدہ لرزیدہ سرِ شوریدہ شوریدہ جسم کام پر آتا ہے سب جو کے بھی ہوتے ہیں دور سے پہچانے جاتے ہیں یہ عاشقِ رسول حضرت عمر کے بیٹے ہیں حاضری دینے کے لئے آتے ہیں جب کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر السلام علیک یا ابی بکر اور السلام علیک یا ابی اپنے والد کو پھر سلام کرتے ہیں حضور کو نام نہیں دے یا رسول اللہ اور یہ تمام صحابہ کا طریقہ جاتے ہیں حضرت عمر بکر صدیق بشپن کے دوست ہیں بشپن کے دوست ہیں جس لمحے پتہ لگا کہ اب آپ اللہ کے رسول ہیں مودبو کے غلام بن گئے ایک پدر بیچھے آگئے اس کے بعد کبھی جس لمحے آپ کو پتہ لگا کہ آپ اللہ کے رسول بن گئے چچا نے اس کے بعد چچے کا رتبہ چھوڑ دیا امتی بن گئے آپ اللہ کے رسول ہیں سارے ہمارے پر یہ معاملہ اور یہ عدد آج بھی آپ کو ملتا ہے ان سلاسل میں ان طریقت والے لوگوں میں کہ جو نسبت رسول کے حوالے سے وہی عدد کا سلسلہ اہل طریقت وہاں پہ مرشد کا جس طرح عدد کیا جاتا ہے جس طرح ان کے آگے آواز بلندنی کی جاتی ہے جیسے ان کے آگے چھکی را جاتا ہے جیسے بھی خدمت کی جاتی ہے یہ عدد کا سلسلہ آج بھی قائم ہے مرشد والے سلسلہ میں کیونکہ وہ سنت رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی مشن کو آگے چلا رہے ہیں یہ عدد میرے بچوں سیکھنا پڑتا ہے اس عدد کو سکھانا پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمانے کے باوجود بھی اپنی امت کی خبرگیری فرمار ہے صحیح بخاری نے حدیث سے ثابت ہے تواتف سے تمام مسلمانوں کی تاریخ میں ہزاروں لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تاریخ کا جو سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ نور الدین زنگی کو جب حضور خواب میں تشریف لاکے بتاتے ہیں کہ مدینے میں دو یہودی یا دو صلی بھی حضور کے روضہ مبارک کی بھی حرمتی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پوری تفصیل بتایا جاتے ہیں تو بیٹا یہ واقعہ اتنی بڑی دلیل اور نشانی ہے حضور کی حدیث مبارکہ اس معامل میں بالکل واضح اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے یہ دیکھا کہ شیطان میرے روپ میں نہیں آسکتا ایک حدیث شریف یہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا اس پر ایک بڑی تفصیلی کتاب بڑی خوبصورت کتاب فیروستنس کی چھپی ہوئے عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ صاحب نے لکھی ہے ہم ریکمنٹ کریں گے کہ اس کتاب کو پڑھئے اس کتاب کا نام ہے زیارت النبی بحالت بیداری خان محمد نیاز الدین خان مرہوم کو چودہ جنوری انیس سو بائیس کو شائر مشرق حضرت اللہ اقبال نے جو خط لکھا اس میں تحریر ہے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت مبارک ہو اس زمانے میں یہ بڑی سعادت کی بات ہے میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی آپ کی صحبت سے اسی طرح مصفیز ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے لیکن اس زمانے میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناغوار ہوگا اس لیے چھپ رہے گا لوگ کم علمی کی وجہ سے عدب رسول کے نہ ہونے کی وجہ سے عشق رسول کے نہ ہونے کی وجہ سے جو فیض ان کو نصیب نہیں ہے اس فیض کا انکار کر رہے تھے جیسے ہو ہی نہیں سکتا یہ کوئی بیس سال قرآنی کتاب ہے آج تک کسی شخص نے اس پر اعتراض نہیں کیا تاریخی حوالوں کے ساتھ کنوں نے پاہت کیا یہ فیروسنس کی چھپی جس کو اعتراض ہو فیروسنس کو پتھر مارے جاتے ہیں ایک واقعہ بہت قرآنہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے کہ کسی سکول میں انسپیکشن تھی انسپیکٹر باہر سے آرہے تھے ایک مسلمان بچے کو کھڑا در کے اپسیکٹر باہر سے آنے والا سوال کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام بتا بچے نے گرخواست کی سر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر سے ہوا اس ساتھ نے کہا نہیں تو کہیں نجازہ پہیں غصہ آنا شروع ہوا پرنسپل کو بھی غصہ ہے اور جب اس بچے نے مزید اسرار کے باوجود حضور کو اس کو مبارک نہیں بتایا تو انہوں نے اس کو مارا رہا بہت مارا رہا جب اس سے نام پوچھا مسلمانوں کے نبی کا نام بتا تو اس نے بڑے عدب سے نہ صرف حضور کا اس میں مبارک بتایا بلکہ 99 اسمائے مبارک سنایا تو بچہ رو پڑ میرے بھالت نے مجھے نصیت کی تھی کہ کبھی بغیر وضو حضور کا نام نہ لینا میرا وضو نہیں تھا میں آپ سے درخواست کر رہا تھا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں وضو کر رہا ہم آپ نے بول نہیں یہ عدب رسول ہوتا ہے یہ بانصیب لوگ ہوتے ہیں یہ عدب بچوں کو سکھایا جاتا ہے حضور کی حدیث شریف کے اپنے بچوں کو عدب سکھا یقین کرو صرف عدب رسول اپنے وجود میں لے آؤ دیکھو برکت اور خیر کس طرح کھولتی ہے قرآن کیسے کھولتا ہے حضور کا فیض کیسے آتا ہے